السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ آپ کو سلامت رکھیں دوستو اس وقت میں شوشل میڈیا پر مفتی سلمان ازھری صاحب کے تعلق سے بہت ساری افوائیں اور ان کے تعلق سے بہت ساری ایسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں جس میں ذرہ برابر بھی سچا ہی نہیں ہے دیکھئے ابھی اگر کوئی کیس ہو جاتا یعنی ابھی ایک رابیہ نام کی جو لڑکی کا کیس ہوا تھا تو اس میں ہمارے علماء اکرام نے مفتی غلفام نے اور کہ اس میں یہ آیا کہ مفتی غلفام صاحب نے ایسا بیان دیا سید امین القادری صاحب نے رابیہ کے بارے میں یہ کہا اور بھی جو ہے علماء اکرام ہے کہ مفتی حماد صاحب نے اس طریقے سے کہا اور فلا صاحب نے اس طریقے سے کہا اس طریقے سے شوشل میڈیا پر ان کی قلپیں بائرل ہوتی ہیں لوگ ان کو سنتے ہیں اب یہاں پر مفتی سلمان عظری صاحب کا جو معاملہ پیش آیا ہے تو ابھی تک کسی بھی مولوی کسی بھی عالم نے اس کے بارے میں قدم نہیں اٹھایا حالانکہ یہاں ہمارا مقصد مرکز کے خلاف بولنا نہیں ہے مرکز کی محبت میں بھی تو بول سکتے ہیں اگر ہم بولیں گے یعنی کوئی بیان کیا جا رہا ہے تو وہ مرکز کی محبت میں بھی تو کیا جا سکتا مرکز کے خلاف کیوں کریں گے مرکز کی محبت میں آپ بتائیں لوگوں کو عوام کو بتائیں کہ حقیقت کیا ہے اور حقیقت جو آپ کو معلوم ہے پہلے تحقیق کریں اس کے بعد حقیقت عوام تک پہنچائیں جب آپ دوسرے کیسوں میں پڑھ سکتے ہیں یعنی کوئی معاملہ پیش آتا ہے کہ رابیہ کا کیس آیا اس کے علاوہ آئیشہ نام کی ایک لڑکی کا معاملہ پیش آیا اور بھی ایسے بہت سارے معاملے پیش آتے ہیں تو اس میں سننے کو ملتا ہے کہ مفتی غلفام صاحب نے کتنا شاندار بیان کیا اور ایسا بیان کیا اور مفتی حماد نے ایسا بیان کیا اس طریقے سے شوشل میڈیا پر لوگ اس کو اچھالتے ہیں اور ہم لوگ سنتے ہیں اب دیکھئے مفتی سلمان عزری صاحب کا جو معاملہ ہے ابھی تک کسی بھی عالم نے اس کے اوپر یعنی جو تقریر کرتے ہیں ہمارے علماء اکرام ہیں جو خطابت دنیا میں جن کا نام ہے تو وہ لوگ ابھی تک کوئی بھی ایسا جواب نہیں آیا ہے جس پہ ہم لوگ ان کی بات پر اعتماد کریں کہ ہمیں معلوم کسے لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم نے آخر کیا معاملہ ہے لوگوں کو پتا چلے کہ آخر معاملہ کیا ہوا تھا مفتی سلمان عزری صاحب کے تعلق سے جو فتبہ دیا گیا تھا وہ کیوں دیا گیا تھا ان کو مسجد سے کیوں نکالا گیا تھا ایسا معاملہ تو یہ پہلے ہمارے علماء اکرام اگر بیان دیں اس طریقے کے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہاں معاملہ کیا ہے لیکن علماء اکرام ہمارے ابھی تک خاموش ہے ابھی تک کوئی بھی علماء اکرام مفتی سلمان عزری صاحب کے تعلق سے کسی نے کچھ نہیں بتایا عوام شوشل میڈیا اور یہ انٹرنیٹ پر اس وقت میں کچھ لوگ ان کے تعلق سے کچھ غلط بھی بول رہے ہیں اور الحمدللہ ان سے محبت کرنے والے ان کی شان بیان کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے تو دیکھئے اب یہاں پہ ہمارے علماء اکرام اگر عوام کو بتاتے کہ معاملہ کیا ہے تو اس سے ہمیں پوری تحقیق ہوتی اس کے علاوہ ہماری علم میں اضافہ ہوتا تو دیکھئے ہمارے علماء اکرام کو بولنا چاہیے ہمارے علماء اکرام کو اچھے ایسے وقت پر بیان دینا چاہیے تاکہ عوام کو پوری طریقے سے تحقیق ہو کہ آخر معاملہ کیا ہے چلی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ